چلیے بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور قسم ہریانہ کی ہر قیمت پہ سب سے پہلے سب سے آگے ہے ہر قبر اور ابھی جو لسٹ پڑھ رہے ہیں یہ بھی قسم ہریانہ کی پڑھیں گے وہی جو جاسوس نے بتایا ہے اپنے مند سے نہیں چلیے مزا کر رہا تھا بہادر بادشاہ پور بادشاہ پور میں آپ کو بتا رہا تھا میں کہانی تھوڑی سی اور ڈیفرنٹ ہے اور پردیپ جیلدار صاحب کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ پارٹی یہ دھرمپال رو دھرمپال جی کے لیے سنکٹ ہو سکتا ہے چونکہ کئی لوگ ہیں اور ہر آدمی کی بات ماننی ہوگی اور دیکھنا ہوگا پیرال ذرا بڑھ جائیے ملینیوم سٹی آتے ہیں گرگو یہ ہے کنسیچونسی نمبر سیونٹی سیون ستتر نمبر اور اس میں کئی لوگ ہیں دھرمبیر گابا بھی ہیں ہیں آسیش دعا بھی ہیں لیکن جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں خجان سنگھ ایک سپوکس پرسن یعنی پروکتہ ایچ پی سی سی یہ نام لگ بھگ تیہ ہے دل پہ پتھر رکھ لیجے یہ نام لگ بھگ تیہ ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں جو باقی کیانیڈیٹ ہے نا گرگوان سے اپلائی کرنے والوں کی سنگچہ 19 سے تو اب لاسٹ مومنٹ کیا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہتے ہیں کرکٹ اور پولٹکس میں آخری گیند پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو ستھیتی ہے کھجان سنگھ باری ہے ساکھ ادھا رکھ دیتا ہوں پر ناؤ سوہنا پندرہ لوگ ہیں لسٹ میں سب سے پہلے سوہنا میں کس نے فارم کر ہی تھا یہ جرہ میں دیکھوں ایک بار یہ ابھی گرافکس میں چلائی ہے یہ تیرہ 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 ہاں یہ کون سا ہو ہیں یہ ہے روتا سنگھ بیدی فارم نمبر پیہتیس سب سے پہلے فارم کری تھا لیکن یہاں پہ جیتیندر بھاردواج ایکس پریسیڈنٹ ڈی سی سی گروگاؤں گرامین یہ نام لگ بگ تیہ مان کے چلیے اور ایک سوچنا اور ہے میرے پاس یہ فائل کر دی جب ہاں جیتیندر بھاردواج سونا لگ بگ تیہ ہے کل یہاں پہ پندرہ امیدوار تھے اور سوچنا میرے پاس یہ بھی ہے جو میرے جاسوس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کل شام سے کئی لوگوں کو فون آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لڑ لے ہیں آپ لڑیے یا آپ تیاری کیجئے سمجھ رہے ہیں مطلب اشارہ پیمپلیٹ سیمپلیٹ کا آرڈر دیجئے لاسک مومنٹ میں دیں گے گڑھڑ ہو جائے گا کہیں لال کا ہرا ہو جائے گا ہرا کا نیلا رنگ ہو جائے گا ٹھیک سے پرنٹنگ نہیں ہوئی تو تو کئی لوگوں کو کل شام سے فون آ رہے ہیں اور یہ بھی جاسوسوں کی خبر ہے اور آثنٹک خبر ہے کسی کو کسی نے فون کیا اور جس کو فون کیا اس نے مجھے بتایا کہ فون آیا تھا بہران نو اگلی کنسٹیونسی سیونٹی نائن صرف ایک ہی ہے وہاں پر چودری افتاب احمد دو نام ہیں جہاں پر کنسٹیونسی ہیں جہاں پر صرف ایک ایک لوگوں نے ہی اپلائی کیا ایک تو بینا فارم والے چودری بھوپیندر سنگھ ہڑا گڑی سے اپلا کلوئی جہاں سے کھڑا ہوتا ہوں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے ہیں افتاب احمد نو سے یہاں بھی سنگل کانیڈیٹ ہیں کسی اور نے اپلائی نہیں کیا چلی آگے بڑھے آتے ہیں شروزپور جھرکا یہاں بھی لوگ بڑا کان لگائے بیٹھے ہوں گے اور چشمہ اٹھا کے دیکھوں میں آزاد محمد ایک سیمیلے یہ نام بھائی ایک ہی بولڈ ہے ہماری اس لسٹ میں اب شام میں اگر کچھ اور بولڈ ہو گیا ہوگا تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ایک ہی نام بولڈ ہے اور فارم نوبر 899 فیروزپور جھرکا یہاں تیمان لیجی آپ پنانا دو لوگوں کے بارے میں چرچہ ہے اکتر حسین میمبر پی سی سی اور علی مدین خان میمبر اے آئی سی سی اے آئی سی سی یعنی آل انڈیا کانگریس کمیٹی اکل بھارتی ہے کانگریس کمیٹی اور اکتر حسین میمبر پردیش کانگریس کمیٹی دو نام ہیں اب میں اس کے آگے کچھ نہیں بولوں گا میں فل فارم پڑھ دیا شرف اور کل جمعہ 11 لوگوں نے پنانا سے اپلائی کیا ہے ٹکٹ کے لیے جی ہتین ہم آپ کو بتا نہیں پائیں گے اس لیے کہ ہمارے جاسوسوں نے بتایا نہیں کہ ہتین میں کس کا مطلب کل جوہاں مجھے لگتا ہے سات یا آٹھ ہوں گے ایسے کنسٹیچوینسز جہاں ہمارے جاسوس فیل ہو رہے ہیں لیکن باقی تو سب بتا دیا نبے میں یہ ہتین والا بھی ویسا ہی مسئلہ ہے ہوڈل ادھے بھان ایک سیمیلے تین لوگوں نے صرف اپلائی کیا اور یہ تیم آنی ہے ان کو ٹکٹ مل جائے گا پلول اب یہ پلول کو لے کر کہ جیسے ہی میرے پاس جب سوچی آئی سمیت بڑا کم ملا چونکہ میں سیدھا میرے ہاتھ لگی تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہاتھ لگے تو میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں اور آپ کو تمام جو خبریں ہیں وہ بتا دوں لیکن میں پلول پہ جیسے ہی میں سرسری نگاہ دوڑا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نام بولڈ ہے اور وہ ہریندر پال سنگھ کا نام بولڈ ہے ایکس پریسیڈنٹ ڈی سی سی پلول لیکن کرن سنگھ ڈالال جو ایکس مینسٹر ہیں اور وہ سمدھی ہیں یعنی کہ رشتیدار ہیں سمدھی ہیں بھوپین سنگھ ہوڑا ان کا نام کیوں نہیں ہے ان کا نام بولڈ کیوں نہیں پھر میں سوچتا رہا آپ کو پتا ہے فرید آباد سے کانگریس کے ٹکٹ پر وہ چناؤ لڑے کیا نام ہے ان کا آئین لڑی چلے گئے ابھی ارے کنٹرول روم نام تو یاد دلا دیجے بڑھانا صاحب بڑھانا صاحب ان کا نام ہے پورا نام دیکھیں کنٹرول روم والے اب افتار سنگھ بڑھانا اب افتار سنگھ بڑھانا نے بار بار یہ کہا کہ کرن سنگھ ڈالال نے انہیں ہروادیا اور کرن سنگھ ڈالال کی چلتی ہے اس پورے علاقے میں وہ سمدھی ہیں بھوپین سنگھ ڈا کے یہ مسئلہ ہے کیا ان کا نام بولڈ نہیں ہے ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ کرن سنگھ ڈالال کا ٹکٹ کٹ جائے اور حریندر پال سنگھ ایکس پریزیڈنٹ ڈی سی سی پلول کا ٹکٹ مل جائے آپ چلیے یہ ٹوٹل نیوز والے تو دکھا رہے ہیں ہر اندر پال سنگھ ایکس پریزیڈنٹ ڈی سی پلول لیکن میرے طرف سے ایک اور نام لکھ لیجے آپ کرن سنگھ ڈالال کا بھی نام لکھ لیجے ٹی وی پہ مطلب لکھئے آپ نے ڈائری میں لکھ مجھے لگتا ہے کہ رشتداری بھی ایسی ہے کہ منا کیسے کریں گے اڈا صاحب مجھے چنتہ اس بات کی چلیے ایٹی فائیو نمبر یہ ہے پریتھلا اور پریتھلا سے اچھا کنٹرول روم یہ جو آپ ایس ایم ایس چل رہا ہے ذرا اس کا ایک بار آپ اپ ڈیٹ لے لیجئے مجھے بتا دیجئے ایک بار کہ کیا اسٹیتی ہے رگوبیر سنگ تیواتیا ایم ایل ای پریتھلا یہ ٹکٹ آپ تیمان کے چلیے فریدہ باد این آئی ٹی آ جائیے پنڈی جی شرمہ جی شیف شیف لال شرمہ جی وہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے سرکار میں ملائی بھی مطلب لالبتی کانگریس میں نہیں ہے اب تک جوائن بھی نہیں کیا ہے کانگریس اس لئے یہاں نام بھی نہیں ہے لیکن ان کے پتر ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں وات سیپ پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ بی جی پی جوائن کر لیے شرمہ جی کے بارے میں بھی تھا کہ یہ بی جی میں جا سکتے ہیں لیکن وہ ٹکٹ کو لے بڑا زبردست گھواسان مچا ہوا ہے شرمہ جی کے جو قریبی ہیں جو دائم آئے رہتے ہیں ان لوگ کا کہنا ہے کہ شرمہ جی لڑنا چاہیں گے ان کو لگتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کے سیمبل پہ لڑے اور اب تک ایک سو چالیس میسج آ گئے ہیں اور اس میسج جو یہ نیچے چلا رہے نا فائی سکس سکس تو وہ کس طرح کے میسج ہیں یہ بھی بتا دیں کنٹرول روم تو بڑا اچھا رہے یہ کس طرح کے میسج ہیں یہ بھی دیکھ لیجے گا دیکھ بتا دیجے گا اگر سنبھا ہو تو پرنٹ آوڈ بھی بھیج دیجے گا تو یہ فریدہ باد نائی ٹی میں شری دلچند ڈاگر لیکن ذرا اس کو سمجھ یہ فریدہ باد نائی ٹی اور بڑکل اور بللوگڑ یہ تین جگہ ہے شاردہ راٹھ اور جو سی پی ایس تھی وہ امید چاہ صاحب سے ملائی ہیں اور بی جے پی میں جائیں گی تو یہ ساردہ راٹھ اور کی بھی جگہ خالی ہو جاتی ہے اب یہ دالچند ڈاگر صاحب ہیں ایک ایسی چودری صاحب ایکس منسٹر آپ نے کل وہ دکھا دیا تھا فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے کہ بڑکل جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دالچند ڈاگر ایسی چودری اور مہندر پتاب سنگ جو سٹنگ ایمیلے بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں ان میں سے ایکومیڈیٹ کیا جائے گا فریضاباد این آئی ٹی بڑھ کر اور پل لف گڑ اس لیے یہ اس کو ہٹا لیجی آپ یہ فریضاباد این آئی ٹی جو ہے یہ گرافکس ہٹا لیجی یہ میں آپ کو بول رہا ہوں بار بار یہ فریضاباد این آئی ٹی بڑھ کر اور بل لف گڑ تین نام ہیں دالچند ڈاگر ایسی چودری اور مہندر پتاب سنگ ان تینوں کو ہی ایکومیڈیٹ کیا جائے گا اس لیے یہ فریضاباد این آئی ٹی بڑھ کل اور بل لف گڑ کا ہم نام گرافکس میں نہیں چلا رہے فریضاباد پہ آ جائیے سیدھا ایٹی نائن ایٹی نائن نمبر ایٹی نائن نمبر کنسٹیچونسی ہے فریضاباد اور یہاں سے لکھن کمار سنگلہ صاحب چار لوگوں نے اپلائی کیا ہے آنند کمار آنند کوسک ایم ایل اے یا آنند کوسک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو لیفٹ رائٹ شفٹ کیا جائے ایک نام اور مہندر پتاب سنگھ کے ساتھ آنند کوسک بھی جوڑ دیجئے ان لوگوں کی کنسٹیچونسی میں فیر بدل کی سمبھاونا ہے اور لکھن کمار سنگلہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کی لگبھگ تیہ ہے تو آنند کوسک اور لکھن کمار سنگلہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مل سکتا ہے اب ہے کنسٹیچونسی نمبر نائنٹی یعنی نبی یہ ہے تیگاؤں للیت ناغر ایم ایل اے پی سی سی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا مل سکتا ہے کل جما چھے لوگوں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے ایک چھٹھے ہے شری رندیر ایٹ دھی رو میں اس لئے پڑھ ہوں میرے بھی گھر کا نام بھئی ہے تو چھے لوگ ہیں جو اپلائی کر رہے ہیں فریدہ باد سے چار لوگ یہ ہم نے سر آپ کو سر کیا میڈم بھی سب لوگ ہیں تو یہ ہم نے ایک سوچی آپ کو دی ہے اتنے پننوں کی سوچی دو گھنٹا لگ گیا اپنا کام ہے مہا بھارت کے سنجے کی طرح ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ہی ٹکٹ مل جائے گا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ناموں پر چرچہ اور ان میں پہلے دو سوٹ آؤٹ کیا گیا اور پھر دیڑھ سو آگیا لیکن وہ صرف دیڑھ سو نہیں ہے جرہ بہت سارے ایس ایم ایس آگئے ہیں اور ایس ایم ایس آپ کو بتا دیں ایک ایس ایم ایس ہریانہ سے ہے دلیپ چاولہ بٹو امبالا سیٹی یہ کوئی ہیں ہریانہ سے بھیجنے والے ایر ٹیل فون ہیں ہریانہ سے ایک اور ہیں وہ کہتے ہیں دلیپ چابلا بٹو یہ ٹاٹا فون ہے امبالا سیٹی اور یس سبحاش فورٹی سکس ایلناباد اچھا ایلناباد سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دکھا رہے ہیں صحیح دکھا رہے ہیں اور فورٹی سکس ایلناباد یہاں سے سبحاش جی ہیں اچھا سبحاش جی ایلناباد رہنے والے ہیں رہنے والے ہیں وہاں کے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ صحیح ہے بھائی صاحب آدھکان لوگوں نے لکھ دیا جیسے ٹی ٹی وی سونی پت وینود دھنکڑ ہلکہ نارنوت سے رگوبیر سندو کے لئے کوئی کہہ رہے ہیں اس کے بعد سبحاش جو ہیں گرمیت سبحاش اور گرمیت سولنکی سبحاش جے کے پوار فورٹی سکس ہلکہ نمبر جگادری سے زاکیر حسین وائی ہلکہ زگادری زاکیر حسین وائی اسرانہ کیا ہے رازندر بلہ کرنال پراغ گابا پراغ گابا ہلکہ جگادری زاکیر حسین وائی زاکیر حسین وائی زاکیر حسین وائی زاکیر حسین وائی زاکیر وائی لگا دیا اپنے فون ایک دم کھٹا کھٹ لگا بھائی ٹوٹل نیوز میں کرو فون اندری امی چند کمبوز رانیا چودری رنجیت سنگھ رائی جی تیرد دھائیہ اندری امی چند کمبوز بادرا چودری رنویر سنگ مہندر اچھا یہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا ویری گوڈ آپ نے رسپون کیا ہے اور اندری سے امی چند کمبوز کہہ رہے ہیں سبح 46 ایلنہ باد سبح 46 جگادری زاکیر سمالکہ شریف پرکاس بنسل اندری ہلکہ امی چند کمبوز اندری ہلکہ امی چند کمبوز یہ فون نمبر ملا ہوں میں دونوں ایک ہی ہے کیا لگ لگ ہریانا ہریانا وڈا فون ہے دونوں بھائی صاحب ایک ہی کر دیا ٹی ٹی وی وائی لکھتے ہیں ایک کہ ٹھیک ہے اگلی بار پرنٹ یہ موائل نمبر تھوڑا آگے بڑھا دیجے گا موائل نمبر پڑھنے ٹھیک نہیں اندری امی چند کمبوز رادور جیتیندر سینی پریزیڈنٹ یوت سونی پت وینود دھنکڑ سمال کا شریف پرکاس بنسل ایک بھائی صاحب لکھتے ہیں نو ٹی ٹی بی یعنی آپ جو لسٹ پڑھنے یہ صحیح نہیں ایسا نہیں ہوگا ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا کرنال پراغ گابا بڑی ہو رہی ہے زاگادری زاکی روسین بھائی صاحب کمال کر دیا آپ نے تو اندری ہلکا امی چند کمبوز امی چند کمبوز سونی پت وینود دھنکڑ اندری اندری کیا ہے ہلکا امی چند کمبوز مطلب زاکی روسین اور امی چند کمبوز کے سمرت جو لگ رہا ٹائٹ ہے زاکی روسین اس کے بعد کیا ہے رانیا چودری رنجیت سنگھ جگادری این او یہ دیکھئے لکھتے ہیں کہ ٹی ٹی بھی این یعنی آپ جو دکھا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے جگادری سے ارجن سنگھ کو ملے گا ٹکٹ یہ 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 ہے لوگ تنتر ہے سب کو اپنی بات رکھنے چاہیے اس لئے ہم آپ کی بات دیکھیں یہ ختم کر کے آپ کی بات پڑھ رہا ہوں اور گرنام سنگھ کونسی کنسی چنسی کٹ گیا اس دبوالی کلدیب گدرانا اور رانیہ چودی زنجیت سنگھ سمال خار اندری امی چند زاکیر حسین وائی 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 زاکیر صاحب نے دم لگا دیا لائن امبالا سیٹی سیٹ مدن لال اگروال ان کو ملنا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں نلوہ سے سمپت سنگھ کو ٹکٹ دھرم پال بادشاہ پور کے لئے بھی آ گیا کہ دھرم پال کو ٹکٹ دینا چاہیے اندری امی چند کمبوز توشام رمی ڈانگ را اسرانہ وینود چندل جگادری ارجون سنگھ ارجون سنگھ اچھا ایک کام کروں گا یہ سب کا سب بھیجوا دوں گا وہاں پہ کانگریس دفتر کی بھائی یہ دیکھئے یہ لوگ ہے جو ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور ان کو ان کو ٹکٹ چاہتے ہیں یہ پبلک پول ہو جائے گا اچھا ایڈیا ہے آپ ایس ایم ایس کیجئے یہ سب کی سب جو لسٹ ہے یہ میں کانگریس دفتر بھیجوا دوں گا ابھی تک مطلب کچھ دیر میں ہی یہ کتنے پی جا گئے بھائی یہ ہو گئے ہیں تقریب جو ہیں یہ کتنے چھے سو اٹھائیس چھے سو اٹھائیس ایس 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 آگئے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر آپ بھیجئے یہ سب کی سب لسٹ ہم کانگریس دفتر بھیج دیں گے آپ کی طرف سے یہ ہم آپ کو وعدہ کر رہے ہیں اور خود جا کے پہنچا دوں گا جو بھی ان کے میڈیا ایڈوائزر ہیں ان کے ہاتھ میں سپورد کر دوں گا کہ یہ لسٹ ہے جو لوگ چاہ رہے ہیں سکرننگ کمیٹی کی بیٹھک بھی چل رہی ہے تو آپ کا بھی حق ہے لوگ تنتر ہم ہی تو چھنتے ہیں تو آپ بھیجئے اور سب کی سب لسٹ ہم کانگریس دفتر میں ایس ہی print out لیں گے واپس لیے چلتے ہیں آپ اپڑنا کے پاس قسم ہریانہ کی ہر خبر سب سے پہلے سب سے آگے آپ کو بتاتے رہیں گے back to اپڑنا main studio تین گھنٹے تک سکریننگ کمیٹی کی بیٹر چلی کانگریس کے ڈلی میں لیکن تیہ ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں کچھ اور منتھن کرنا یہاں پر ضروری ہو گیا ہمارے منجنگ ایڈیٹر شیرنج نے آپ کو تمام وہ نام بتائے جن نام میں سے ایک ایک سپاہی کو کانگریس انتے مہر لگا کر میدان میں اتار سکتی ہے اور کون کون سے وہ نام تھے کس طرح ان نام کو لے راج نیتی کانگریس سے خیمے کے اندر بھی چل رہی ہے وہ نام اور تمام چرچائے بھی آپ کو ہمارے منجنگ ایڈیٹر شیرنج نے بتائی اور اب بس انتظار ہے کانگریس کی فائنل لسٹ کا جو ہمارے سہی ہوگی بید ناج بتا رہے تھے کہ کاریب سات یا آٹ تاری کو آ سکتی ہے کیونکہ اب ہی تک دو سو میں سے ڈیٹھ ہزار چودھا کے لئے چناوی میدان میں ہوں گے اور پتہ کرنے کے لئے کانگریس ان پر اپنا وشواس دکھاتے ہوئے انہیں میدان میں اتارے گی تو ساتھی آپ بتائیں گے کل بی جی پی کے ان رنبا کروں کے بارے میں جن کو لے کر منتھن چل رہا ہے سمبھاویت پر ٹوٹل نیوز کی نظر بنی ہوئی اور ہمیں قسم ہے ریانہ کی ہر چل سب سے پہلے آپ ٹوٹل نیوز ہی پہنچ آئے گا یہاں رکھر ایک چھوٹی سی